موبائل رپیرنگ دکان پہ جا کر تو اپنا جو ہے وہ ٹائم لگاتے ہیں اور دکان در اس سے بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں مضب دن میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ موبائل کی فیلڈ کے اندر اگر آپ کے پاس موبائل ہارڈ ویر سے ریلیونٹ کوئی پرابلم آیا اور آپ کے اپنی شاپ ہے تو آپ راؤنڈ آف پندرہ سو دو ہزار پیا آرام سے اس میں جو ہے وہ ارن کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر موبائل سوفر کی بات کی جائے تو پانچ چھ ہمینٹ کا کام نہیں ہوتا ہزار پندرہ سو دو ہزار پیا آرام سے بندہ اپنی جیب میں ڈالتا ہے اس چیز کو ہم اندر نظر رکھتے ہوئے برینز کالیج الحمدللہ اس کورس کا مجدد ہے مجدد کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اجاد کرنے والے کو جو بناتا ہے ہم مجدد ہیں اس کے سن دو ہزار تین سے ہم برینز کالیج کو اشار فاصل ہے کہ اس نے موبائل ریپیرنگ کی بھی جا سکتی ہے سیکھی بھی جا سکتی ہے اس کا شرف برینز کالیج کے پاس ہے سن دو ہزار تین سے ہم نے اس کی شروعات کیا ہے جسے ہم تو بڑے بڑے سیٹ ہوا کرتے تھے ایمز کے ویڈاوٹ سم کے وہ تب سے ہم اس کی ریپیرنگ سکھا رہے ہیں الحمدللہ آج بھی ہمارے جوڑ پہ پورے لہور میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس چیز کے اندر بیٹ کر پائے تو تو ایک مارگٹ کا بہت بڑا حصہ لے کر برینز کالیج بیٹھا ہوا ہے کمپیوٹر کی شارٹ کورسز بھی کرواتے ہیں ساتھ اس طرح کے ٹیکنکل کورسز بھی کرواتے ہیں اس میں ایک لسٹ ہے مکمل ہماری ویب سیٹ پہ آپ کو مل جائے گی آپ ادھر سے دیکھ لیجیے گا برینز کالیج موبائل ریپیرنگ سکھاتا ہے دو حصوں میں ایک موبائل کا سوفیر ایک موبائل کا ہارڈ ویر ہارڈ ویر کے اندر ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرواتے ہیں بیسک الیکٹرونکس سے تاکہ آپ لوگ جو بلکل لے مینہ جس کو کچھ نہیں آتا نومی جماعت آٹھوی جماعت فیل یا ماسٹر کیا پی ایش ڈی کیا ان کو الیکٹرونکس کا کچھ نہیں پتا ہمارے پاس وہ بچے بھی آتے ہیں جن کو آٹھوی جماعت سے کے بعد پڑھائی نہیں کی اور آج کچھ کمانا چاہتے ہیں ارننگ ہینڈ بننا چاہتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو بیسک الیکٹرونکس سے سٹارٹ کروائیں گے بیسک الیکٹرونکس کے بعد آتا ہے اسمبلنگ اور ڈی سمبلنگ یعنی موبائل کو کھولنا بند کرنا لاکس والے موبائل ہیں آج کل پیچھ رہی نہیں لگے ہوتے ہیں ان کی ایک اوپننگ ہے وہ پراپر طریقے سے ہونے پڑتی ہے ورنہ وہ موبائل خراب ہو جاتا ہے تو اسمبلنگ ڈی سمبلنگ کھولنا بند کرنا اس کے بعد آپ کے موبائل کے فالٹس آ جاتے ہیں دائیگنوسس کس طرح آپ نے فالٹ کو دائیگنوس کرنا ہے تو اس میں مختلف قسم کی ڈیوائسز استعمال ہوتے جسے ہوترنگن، ایرالاگ میٹر، ڈیجیٹر میٹر، اوسیلو سکوپس، وارم ٹیسٹ، کول ٹیسٹ، انفرا ویلڈرز اور اس طرح کی تمام تر اور بہت ساری چیزیں ڈیجیل مائکرو سکوپس ہو گئی یا جس طرح آپ کی یہاں پر یہ سپلٹرز ہو گئی جس کے پر آپ موبائل کی LCD ٹھیک کرتے ہیں اگر ہم دیکھا جائے تو موبائل کے صوفے کے اندر ہم بچوں کو دو طریقوں سے صوفے کی ریپیرنگ سکھاتے ہیں ایک کہ کمپیوٹر کے طرح کنیکٹ کر کے کس طریقے سے کیونکہ آج کل لیٹس دور آ چکا ہے تو اس کی بہت ساری چیزیں ویب سیٹ پر ایویلیبل ہو جاتی ہیں آپ ڈریکٹ موبائل کنیکٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ اور کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ ادھر سے اپنا موبائل ٹھیک کر لیتے ہیں یا آپ خیئی چیزوں میں ڈیوائیسز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈیوائیسز کا استعمال کس طرح ہے وہ بھی ہم آپ کو سکھاتے ہیں مکمل 3 مونس سکورس کی ڈیوریشن ہے میرا بھائی اس کے اندر آپ لوگوں کو ہم ڈیلی بیسیس پر کلاسز دیتے ہیں بہت نومنل فیس ہیں مناسب فیس ہیں الحمدللہ برینز کا سلوگن ہے 21 پار آباری آفتہ ہیں پچھلے 21 سال سے کام کر رہے ہیں اور ایک بڑا ہی بہترین پلیٹ فارم ہے جس کے ضرور بہت سارے سرنٹس الحمدللہ مستفید ہو کے گئے ہیں اور موبائل کے اندر ہمارا ایک نام ہے الحمدللہ تو اس چیز کو آپ فوکس کریں آپ آئیں آپ کی خدمت کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ کے پاس ارننگ ہینڈ نہیں ہے وہ پروائیڈ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ برینز آپ لوگ کے ساتھ ہے شکریہ